دشمن کے نرغے میں تنہا لڑتا مجاہدوں کا سالار یا پھر وہ طاقتور جو آئرن ڈوم کے نیچے بھی بانکر میں چھپا بیٹھا ہے جس کے ہاتھ مظلوموں کا خون ہے اسرائیلی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کیا آپ جھوٹ بولیں ہم تو جاتے جاتے بھی کئی نکابیں اتار گئے سنوار کہ حزباللہ کے پاس ہزاروں جنگجوہوں کے علاوہ دسیوں ہزار کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ دوہزار چھے کی جنگ میں حزباللہ روزانہ تقریباً دو سو راکٹ داغنے کی پوزیشن میں تھی اب یہ صلاحیت یومیہ پندرہ سو راکٹ کے قریب پہنچ چکی ہے بھاری انٹی ائر سسٹمز بھی موجود ہیں جو چوبیس کلومیٹر کی بلندی اور پچاس کلومیٹر کے فاصلے تک فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کو ایک نیوز ڈیجٹل میں خوش آمدیت کہتا یائیہ سنوار بمقابلہ نیتن یاہو اب میں آپ کے سامنے دو ایسے لوگ رکھنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے نام تو کمایا لیکن ایک نے بہادری میں اور ایک نے ظلم و بربریت میں ناظرین اس میں خوردہ کون ہے ہارا کون ہے دشمن کے نرگے میں تنہا لڑتا مجاہدوں کا سالار یا پھر وہ طاقتور جو آئرن ڈوم کے نیچے بھی بنکر میں چھپا بیٹھا ہے وہ نیتن یاہو جس کے ہاتھ پہ مظلوموں کا خون ہے ناظرین یہ فیصلہ کرنا یقینی طور پر مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے مگر لوگوں کی آنکھوں میں جھونکنا دھول جھونکنا اور تقریباً جھوٹ کی دھول جو ہے وہ اب ناممکن ہو چکا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب اتنا آسان نہیں ہے ہوا کیا آپ کو یاد ہوگا جمعہ کو حماس کے سربراہ یایہ سنوار کی شہادت کی تصدیق ہوئی تو اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک تانہ گزا وہاں پہ اور کس کو یایہ سنوار کو انہوں نے کہا کہ یایہ سنوار کی موت ایک ایسے فرد کے طور پر ہوئی ہے جو شکست خوردہ تھا سزا یافتہ تھا مفرور تھا یعنی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ آدمی کسی سرنگ میں چھپا بیٹھا تھا پناہ لیے ہوا تھا لیکن ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے اتنی جو ہے نا وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے آپ یقین کیجئے اسرائیلی ہونا بنیادی اسرائیلی ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اسرائیل نے جو سب سے جنگ سب سے بہتر جنگ لڑی ہے نا وہ ہے پروپوگینڈا کی جنگ شروع دن سے لے کے اب تک کیونکہ ناظرین اسرائیلی کی ڈشتنی میں بہادر تو ان کا وزیراعظم نیتن یاہو ہے جو قبضے کے ملک میں تاکرور ترین دفاعی نظام کے باوجود اپنی آپ کو بنکر کے اندر چھپا کے بیٹھا ہے زیر زمین بنکر میں چھپا کے بیٹھا ہے اور پھوسکے باوجود بھی ڈر رہا ہوتا ہے ایرانی مزائل حملے کے وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ہفتے کو جب حسب اللہ نے لبنان کی حدوث سے اسرائیلی وزیراعظم کی رہائشگاہ پر ڈرون داغا تھا جب نشانہ لگایا تھا تب بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا اب خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس بار بھی نیتن یاہو کسی تیخانے میں چھپا بیٹھا ہوگا کسی بنکر میں چوہے کی طرح چھپا بیٹھا ہوگا اب اس کے برقس آ جائیں آپ خود اسرائیل نے حماس کے سربراہ یا یا شنوار کے آخری لحماد کی جو ایک ویڈیو شیئر کی ہے مبینہ طور پر اس میں وہ شخص نظر آ رہا ہے وہ ببر شیئر نظر آ رہا ہے آپ کو واضح طور پر مردے میدان بن کر میرا مجاہد جو ہے وہ دشمنوں کی فورسز کا مقابلہ کر رہا تھا وہ زخمی تھا زخموں سے چور تھا اور آپ قدرت کا نظام دیکھئے کہ سنوار پر یرغمالیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگانے والا اسرائیل خود یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ جب اس کے فوجیوں نے ہماس کے سربراہ کو شہید کیا تو ان کے ساتھ نہ تو محافظوں کا کوئی لمبا چوڑا لشکر تھا اور نہ ہی کوئی یرغمالی تھا کوئی ہوسٹش تھا بلکہ وہ تو کسی عام مجاہد کی طرح جان ہتھیلی پر رکھ کے اسرائیلی فورسز کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کے پاس تو کوئی اتنا اچھا ملٹری گیر بھی نہیں تھا یہاں تک کہ پہلے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے غزہ میں اپنے سب سے بڑے دشمن کو شہید کر دیا یہ پتہ تک نہیں تھا ان کو کہ اس کو ہم نے شہید کیا یہ یا یا سنوار ہے وہ سنوار وہ میں قربان جاؤ ایسے مجاہد پر کوئی لیڈر ایسا دلیر بھی ہو سکتا ہے تم تو جاتے جاتے بھی کئی جو ہے وہ نکابیں اتار گئے سنوار صرف ایک مضامتی تنظیم ہونے کے باوجود وہ اسرائیل کو کسی بھی ملک سے زیادہ ٹف ٹائم دے رہی ہے اس وقت اس وقت ہفتے کو جب اس سے اسرائیلی وزیراعظم کی رہائشگاہ پر حملہ کیا تو یہ سوال ایک بار پھر گونجنے لگا کہ آخر حزباللہ کتنی طاقتور ہے یعنی اتنی طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی ہے ہر بار پہلے سے بڑا سرپرائز دینے والی اس تنظیم کے پاس کتنے مزائل ہیں کتنے ڈرونز ہیں ان ملٹری ویپنز کی رینج اور صلحیت کیا ہے اور کیا ہزباللہ اس بار بھی دوہزار چھے کو ریپیٹ کر سکتی ہے اس کی ریپیٹ ٹیلی کارٹ کر سکتی کیونکہ دوہزار چھے میں جو ان کے ساتھ کیا تھا ہزباللہ نے وہ صرف کو یاد ہے ناظرین ہزباللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصرلہ نے اپنی شہادت سے چند کام قبل ایک خطاب میں کہا تھا کہ ان کی تنظیم ہے تقریباً ایک لاکھ عراقین پر مشتمل ہے ایک لاکھ تہاں مختلف اسرائیلی اور دیگر ریپورٹس یہ تعداد اس سے کہی زیادہ بتاتے ہیں جبکہ ہزباللہ کے پاس ہزاروں جنگجوہوں کے علاوہ دسیوں ہزار کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ اور میزائل بھی موجود ہیں اسرائیل کے جو انسٹیٹوٹ فور نیشنل سیکیورٹی سٹیڈیز کے مطابق ہزباللہ کے پاس تقریباً چالیس ہزار مختصر فاصلے تک مار کرنے والے یعنی شورٹ رینج میزائل جو ہے وہ موجود ہیں جن کو مزید اپگریڈ کیا گیا جبکہ اسی ہزار پجر تین جو ہے وہ پانچ خیبر اور جو ہے وہ راد راکٹ جو بڑے راکٹس ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ طویل فارسے تک مال کرنے والے تیس ہزار جو راکٹس ہیں وہ موجود ہیں فتح فتح نامی جو میزائل ہے ایک سو دس میزائل ہیں یہ ان کے پاس ہزباللہ کے پاس جس کا زخیرہ ان کے پاس موجود ہے ریپورٹ کی مطابق ایک سو دس میزائل تقریباً پانچ سو کلو تک پے لوڈ یعنی بارود لے جا سکتا ہے جبکہ جی پی ایس پر مبنی نیوگیشن میکنیزم سے لیس ہونے کی وجہ سے یہ دشمن کو شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اب ریپورٹ کیا کہتی ہے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دوہزار چھے کی جنگ میں ہزباللہ روزانہ تقریباً دو سو راکٹ داغنے کی پوزیشن میں تھی دو سو راکٹ مارتا تھا ہزباللہ مگر اب یہ صلاحیت یومیہ پندرہ سو راکٹ کے قریب پہنچ چکی ہے جبکہ لبنانی تنظیم نے اپنی زیادہ تر حال یا کوششیں آن گائیڈڈ راکٹوں میں رہنمائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے شامل کی ہے اور توجہ انہوں نے اپنی وہاں پر مرکوز کی تاکہ انہیں بے لگام اندھے ہتھیاروں کی بجائے بلکل پریسیشن ٹارگٹ ہتھیاروں کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے جو نہ صرف حملہ کرنے کے قابل ہو بلکہ دشمن کے سٹیٹیجک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو ناظرین حزباللہ کے پاس بڑے بڑے توپ خانے اور تیارہ شکن مزائلوں کا بڑا زخیرہ بھی موجود ہے جن سے ہیلیکاپٹروں اور کم اونچائی پر اڑنے والے ہوائی جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ کندے سے فائر کیا جا سکتے ہیں یہ وہ مزائل ہیں جو اپنی لانچنگ پوزیشن کا کوئی نشان چھوڑتے نہیں ہیں کہ جناب یہاں سے لانچ کیا گیا تھا اس کے علاوہ مضامتی تنظیم کے پاس جدید تیکنیشن اٹینک چھکن یونٹ سے لے کر زمین سے فضا تک مار کرنے والے مزائلوں اور لانچنوں سمیت بھاری انٹی ائر سسٹمز بھی موجود ہیں جو چوبیس کلومیٹر کی بلندی جہاں اور پچاس کلومیٹر کے فاصلے تک فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں حزباللہ طاقتور مزائلوں کے علاوہ دو دہائیوں سے ناظرین مختلف سائزز اور اقسام کے ڈرونز پر مبنی فضائی قوت بھی تیار کر رہی ہیں جن میں سے کچھ مقامی سطح اور بقیہ مبینہ طور پر ایران میں تیار کیے گئے یہ ڈرونز خودکش حملوں کے طرز پر کام کرتے ہوئے دشمن کی اہداف کو بھاری وار ہیڈز بھی لے جا کر ہٹ کر سکتے ہیں اور اس کا مزائرہ ہم نے ہفتے کو دیکھ بھی لیا ایک اندازہ کے مطابق حزباللہ کے پاس مختلف اقسام کے تقریباً دو ہزار ڈرونز موجود ہیں جن میں دوبارہ ہتھیار لے جانے کے لیے تیار کردہ سیویلین ڈرون بھی ناظرین شامل کیا گیا ہے یعنی یہ تعداد ہے حزباللہ کی طاقت ملٹری آرسنل کی اور یہ ہے حزباللہ کی طاقت اب دیکھنا یہ ہے کہ حزباللہ کس طرح سے اسرائیل کو مزا چکھانے کے لیے ان ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد